جی تو میں نے ریجیسٹر اٹھا لیا جو میں نے نام لکھے تھے کیونکہ مجھے جو انہاں کے ساتھ بھول جاتے ہیں اور ساتھ بھول جاتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں جو میرے پیارے بھنوئی دیس پردیس سے دیکھیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے ہستہ مسکراتہ رکھے اور اپنے سمان میں رکھے جن کے اولاد نہیں ہیں اللہ پاک انہیں اولادیں نرینہ تا فرمائے جو پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کرے اور جو بیماری اللہ پاک انہیں شفاعتہ فرمائے آمین سمامین اسی نیک دعا کے ساتھ اپنا ویلوک شروع کرتے ہیں ویلوک شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں پلیز آپ سب کی سپورٹ کی مجھے زیادہ ضرورت ہے جی تو اب جو ہے میں آج جو ہے آپ کے ساتھ سبح ناشتی کی روٹین جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں تو ابھی میرے نماز اللہ حمد اللہ سے پڑھ لیے اور اب جو ہے میں قرآن پا کی تلاوت کرھتے ہیں کچھ دیر بیٹھ کر دیر بیٹھ کر گوョے قرآن پا کی تلاوت کرتے ہیں آزان کو قرآن شریف پڑھاتے ہیں آزان کو بھی سپارے کا سپک دیتی ہیں اور وہ بھی پڑھتا ہے تو اس کو بھی نماز پڑھواتے ہیں پھر انشاء اللہ جو ہے نام آگے آپ کے ساتھ ناشتہ شیئر کردی ہیں آپ جو اٹھاتیوں گو قرآن شریف اٹھاتیوں اور آزان کو اٹھاتیوں کہ اذان اٹھے اور جائے نماز پرے آپ نے ویڈیو کو ذرا سبی سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو فل بات کریں بیٹا اٹھے شوو اٹھو اٹھو نماز پر اٹھو جائے اٹھو جی تو میرے پیارے بہن بھائیں میں نے جو ہے الحمدللہ سے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیے تو آپ جو ہے میں بسٹر اٹھا لوں پہ نافتہ بناتے انشاءاللہ سر بھی اٹھا لیے آپ کو ہے انکھا بھی اٹھا کر آپ نے اچھا پائی ہے بھی انڈے ٹال دوں چل پائیں گا جو ہے یہ بھی اندر کھڑ لو گا بڑھتا ہوں میں نے کھا دھولوں ہر پیئے دھولے بے بڑھتا ہوں میں صبح میں چھو ہے میں ٹیلی روزہ نہ دھوتی ہوں دھو کرتے ہوں استعمال کرتے ہوں آپ جو ہے کہ کچھا کر رہے ہیں کچھ چیز بھی اسی آ کر اوپر سے چلے جائے ہو کر تو بڑھتنوں پہ تو یہ تو صحیح نہیں ہے بنا وہی کھا لیں تو اس وجہ سے جہنا میں پہلے پڑھتا ہوں میرے جو اٹھنا نافتہ بناتوں جو ہے جب میں نے سارا سامان چوئی کھٹا کر لیے میں ساتھ میں چائے بھی دکھتی ہے دیکھ سکتے ہیں اب جو ہے میں آٹھا گھونے لگیوں بسم اللہ الرحمنہ اس میں میرے نمک ایک کر دی ہے ملتا ہے چھائیں سبтак ملتا ہے ملتا ہے موسیقا 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 چائے جو اچھی طرح سے بن گئی بلکل اچھی طرح سے پک گئی میں نے اٹھا گون لیا ساتھ میں اور چائے بھی پک گئی اب اس کو تھوڑی دین میں جو انا اس کو اتار دیں جی تو میرے بیارے بین بھائی اب جو ہے چائے تیار ہو گئی ہے میں پراتھے بنانے شروع ہوئی ہیں یہ آٹھا جو ہے میں نے دوپیر کے لیے بھی گون لیا اور ابھی کے لیے بھی ابھی تو صرف جو ہے دو پراتھے بناوں گی وہ ہمیں کافی ہوگی اور جو ہے باقی آٹھا جو ہے وہ رکھتوں گی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم تازی روٹی کھاتے ہیں تو جیسے صبح کی بنی بھی روٹی جائے نا ہول دل نہیں کرتا کھانے کا تو گرم روٹی جائے نا کچھ کھائی جاتی کیونکہ گرمی بھی ہے بہت زیادہ اور جو ہے نا پھر اس وجہ سے روٹی تو اسی نہیں کھائی جاتی کھانا تو اسی نہیں کھائی جاتی کم کھائی جاتی کیونکہ گرمی کی وجہ سے اور ایک دوپیر میں ہماری لائٹ چلی آتی ہے دو تین دنوں کے بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے لائٹ اور بہت مسئلہ ہوتا ہے ہمیں بہت زیادہ تو دیکھتے ہیں یہ تبا گرم ہوگی ہے یہ تبا جو ایک گرم ہوگی ہے اللہ ہم تلیلہ سے اب جو میں اس کو گھی لگا لوں اس طرح سے یہ ایک میری پیاری سسٹر نے کومینٹ کیا تھا یہ انہیں کی کومنٹ پہ جو ہے میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو ان کا نام مجھے یاد نہیں آرہا تو انہوں نے مجھے کہا یہاں آپ چائے بھی بنائیں اور جو ہے ساتھ میں پراتھے بھی بنائیں ہم ایسا شیئر کریں تو یہ انہی کی کومنٹ پر جو ہے میں آج ویڈیو بنا رہی ہیں اگر وہ دیکھ رہے تو کومنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے تو آج صبح کے ناشتے کی روٹین جو ہے ویسے صبح میں ٹیلی جو ہے اس طرح کہ ہمارے ناشتہ ہوتا ہے میں صبح جیسے نماز اٹھے ہم قرآن پا کے تلاوت کی پھر اس کے پاس آپ ناشتہ بنائیں اگر شام کی جو رات کی روٹی بچی بھی ہوتی ہے تو وہ تل لیتی ہوں اگر رات کی روٹی تل نہیں ہوتی تو پھر میں جو ہے نا آٹھ اگون کے تو پھر اینا روٹی بنا لیتی ہوں اسی طرح چیز سے آپ بھی بنا رہے ہو تو آٹھ ابھی پھر دوپیر کے لیے گون لیتی ہوں اسی طرح سے تو آپ جو ہے اس کو دوبارہ سے دوسرا کیلے لگاتی ہوں ہمارے جو ہے نا دو روٹیاں جو ہے نا کافی ہیں تو اس طرح سے ہمارے پھول کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی پیڑا کیا ہوگی اب جو ہے پیڑے کو اٹھایا اب اس کو پیلتی ہوں اور ساتھ میں جو ہے کہہ دیں بچوں کی چھوٹیاں بھی ہو گئی ہیں آج جو ہے فرس دے میرے پیٹے کی چھوٹی کا آج پہلا دین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج جو ہے چھوٹی کا پہلا دین ہے چھوٹیاں ہو گئی ہیں اسکول کی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسری پی اٹھا لوں اس طرح ایک روٹی جو ہے تیار ہو گئی ہیں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے لگ رہی ہے اب دوسرا پراتھا پیل لیتی ہوں جو ہے جو ہے میرے پیارے بھین بھائی آزان جو ہے ناشتے کے لیے آکے بھٹا اسلام کرو اللہ جی سلام علیکم تو یہ آٹا جو ہے میں نے دوپیر کے لیے جو ہے گوند لیا اس کو جو کھا کے لگ دو میں ساتھ میں چاہی اپنے گرم کا روزان کو جب تھنڈی چاہی دیتی ہو اور جو میں ہاتھ دھو رہوں ہاتھیں والے ہاتھ ہیں جی تو اب میرا بھی ناشتہ کرنے کا ٹائم ہوگی کہ میں بھی ناشتہ کرنوں جی تو ناشتہ جس جس بہن بھائی نے ہمارے ساتھ کرنا ہے ناشتہ آپ آ سکتے ہیں ناشتہ کر سکتے ہیں تو اب ناشتہ کرنے لگے اور آج جو ہے آپ سب کو میں میسیج بھی ایک دینا چاہتی ہوں کہ بچوں کی جو چھوٹیاں ہو گئی ہیں آج سے یکم جون ہے آج پس جون ہے تو سب بچوں کی جو ہے نا آج سے چھوٹیاں ہو گئی ہیں اگر چھوٹیاں ہو گئیں آپ کے بچوں کی تو سوتے نہ رہیں آپ سب تو بچوں کی جو ہے نا روٹین اس طرح سے خراب ہو جاتی ہے سبح سبح اٹھا ہائیں بچوں کا نماز پڑھوائیں کوران شریف کی تلاوت کروائیں سپارہ پڑھوائیں بچوں سے تو اس طرح سے بچے بچے کی بھی ایکٹیویٹی جو ہے نا اچھی رہتی ہے تو یہ نہیں کہ اگر آپ کی چھوٹیاں ہو گئی بچوں کی تو اب آپ رہنا سو رہے تو تقریباً دس بجے بارہ بچے ایک بچے اٹھ رہے ہیں تو یہ روٹین بھی ایک انسانی خراب ہو جاتی ہے اور بچے کی ایکٹیویٹی بھی خراب ہو جاتی ہے تو پلیس یہ بھی میں آپ کو میسیج دینا تھا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا اور جو ہے میری پیاری بہر نے ایک کومنٹ بھی کہتا کہ آپ سبح ناشتے کی جو ہے روٹین وہ شیئر کریں کہ ناشتہ بنانے کی تو وہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کری اور ہماری جو ہے یہ ڈیلی کی روٹین ہے ڈیلی ہمارا ایسے ہوتا ہے چاہے چھٹیاں ہو اور چاہے نہ ہو چھٹیاں ہم صبح میں اس طرح سے ہی اٹھتے ہیں تو سو پلیس آپ جب آپ سب بھی دیکھنے تو آپ بھی اسی بچوں کو ساتھ اس طرح سے ہی کریں تو انشاءاللہ دیکھیں گا کتنا اچھا آپ سب کو بھی لگے گا بیشک ناشتہ وغیرہ کر کے کام وغیرہ کر کے پھر بیشک سو جائے آپ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ نماز پڑھیں اور بچوں کو پڑھمائیں ہوں کانشی کے تلاوت کرنے سے صبح اللہ پاک کی رحمت اور برکت ہوتی ہے اگر میری بات آپ سب کو بری لگی ہے تو ہم معذرت چاہتی ہوں اور اگر اچھی لگی ہے تو پیارہ سے کومنٹ کر دیجئے گا پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا کروں نا کیوں بیٹا جو کیوں اتنا سکھاؤگی یہ میرا بیٹا جو ہے نا بہت کم کھا تو بیسے انگڑھائی نہیں لیتے میرے بیٹا کھانا کھاتے ناشتہ کرتے میں چلو لگ کھاؤ اتنا بہت دیکھیں ہم یہ کتنا کم کھائے اس نے اور اب اس نے بس بھی کر دی چلو بیٹا لے بھولو کھاؤ اس طرح ناسے نہیں کرتے میں کہہ رہی ہوں نا کھاؤ چلو بیٹا کھاؤ بیس پر لے رکھوار رہی ہیں تو جیس اس بین بہنے کھانے تو آجائیں ہاں جی تو ناشتہ کر لیں پھر آپ سے ملتے انشاءاللہ جی تو میرے پیارے بین بھائی ناشتہ جو ہے اللہ حمداللہ سے ہم نے کر لیے اب جو میں برطن مگر اکھٹے کروں لین کو دھوتی ہوں میں یہ کام ہو گئے رہا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئے ہیں کہ سارے جو روٹین ہیں وہ الگ الگ سے بنائی ہیں لپائی کی اور گھر کے کام کی پورے دن کی سب ہاتھ جیت جو ہے میں نے الگ الگ سے بنائی ہوئی اور میری پیاری سسٹر نے جو ہے کومنٹ کیا تھا تو ان کی فرمائش میں میں نے آج صبح کے ناشتہ کی روٹین جو ہے شیئر کیے تو کومنٹ میں ضرور بتانا ہے آپ نے کہ کیسے لگی صبح کی جو ناشتہ کی روٹین ہے اور میرے پیارے بھین بھائی جو ہیں انہوں نے کافی میسیج کیے کافی کومنٹ کی ہیں تو دعاوں کے لیے کہا ہے اور آپ سب کا میں دل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ آپ کو چیز لائک سمجھتے ہیں اس قابل سمجھتے ہیں جو آپ مجھ سے دعائیں کرواتے ہیں تو اتنی عزت آپ مجھے دیتے ہیں تو آپ سب کا دل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے اور آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں میری دعائیں میرے آپ سب بھین بھائی جو کہتے ہیں اور جو نہیں بھی کہتے ہیں اور جن کا مجھے یاد رہتا ہے اور جن کا نہیں یاد رہتا اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھی اور اپنے حفظ و مان میں رکھی جن کے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں اولاد عطا فرمائے اور جو بیمار اللہ پاک انہیں شفاعت ہے اور جن بھینوں کے رشتے نہیں ہیں اللہ پاک ان کے رشتے میں آسانی ہو جائے اور جو ہے ان کے نصیب بچے ہوں تو میری دعائیں آپ سب کے لیے میری پیارے بہن بھائی اور میری آنٹی آنکل اور میرے چھوٹے چھوٹے سے پیارے سے کیوٹ سے بہن بھائی بچے جو بھی ہیں تو آپ جو چھوٹیاں جو ہو گئی ہیں بچوں اگر سن رہے ہو میرے کہنے میں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ تو آپ سب نے جو ہے نا سونا نہیں ہے نماز پہنیے قرآن پاک کی تلاوت کرنے صبح اٹھنا ہے جلدی سے بے شک آپ دن میں سو جائیں لیکن صبح ضرور جلدی اٹھیں تو آپ سب نے یہ بچوں نے بھی مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ جی دعا پی ہم صبح جلدی اٹھیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ ایت کریں تو انشاءاللہ ضرور ہوگا اور جو ہے کچھ بہن بھائی انہیں مجھے کومنٹ کی ہیں تو ان کی کومنٹ جو ہے میں نے لکھ لیے کیونکہ مجھے یاد نہیں رہتا نام جو ہے اکثر بھول جاتے ہیں اس کے لیے معذرت تو میں نے جو انا آج لکھ لیا ہے اور تھوڑے بہت جو کومنٹ ہیں وہ میں نے لکھے ہیں اور کافی انشاءاللہ جو جو آپ کہیں گے تو انشاءاللہ جو انا آپ سب کے لیے دعا بھی کروں گی تو میں اپنا جو انا وہ اٹھاتی ہوں ریجسٹر اٹھاتی ہوں جی تو میں نے ریجسٹر اٹھا لی ہے جو میں نے نام لکھے تھے کیونکہ مجھے جو اکثر بھول جاتے ہوں اور ویڈیو بناتی ہوں آخر ذہن جو دماغ چلانا پڑتا ہے ویڈیو بنانے میں بھی اپنا کام کا جو ایکٹیویٹی بھی دکھانے ہوتی ہے تو انسان بھولی جاتا ہے میں بھی ایک انسان ہونا چیز ہوں تو اس کے لیے جو ہے میں معذرت چاہتی ہوں تو آج جو ہے نا میں نے ایسا کیا کہ کومنٹ جو ہے نا کچھ جو ہے نا لکھ لیے جنہوں نے مجھے دعاوں کے لیے کہا ہے تو آپ سب کا پھر سے شکریہ دعا کرتی آپ مجھے لائک سمجھتے ہیں اور جو ہے سب سے پہلے جو ہے رمینہ کماری سب سے پہلے جو ہے رمینہ کماری ہے وہ میری فین ہے بڑی فین ہیں انڈیا سے ہیں تو میری پیاری سسٹر تینکیو سو مچ آپ میری ویڈیو دیکھتی ہیں اور میری فین ہے تو میں آپ کی فین ہوں میری پیاری سسٹر جو آپ مجھے نا اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں اور اتنے آپ مجھے اچھے اچھے کومنٹ کرتے ہیں thank you so much ویڈیو پوری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ thank you so much اور ہیں فرا فرا جو سسٹر ہیں میری وہ نراز ہیں کل انہوں نے کومنٹ کیا سسٹر آپ نے جو اینا ویڈیو میں میرا نام نہیں لیا میری پیاری سسٹر میری کیوٹ سی سسٹر نراز نہیں ہو آپ نراز بالکل بھی نہیں ہو تو میں آپ سے سوری کرتی ہوں انشاءاللہ جو اینا دعاوں کیلئے کہیں گے تو میں لکھ لیا کروں گی اور میں انشاءاللہ جو اینا آپ سب کا نام بھی لیا کروں گی تو thank you so much آپ میری فین ہیں میں آپ کی فین ہوں میری پیاری سسٹر ہمیشہ خوش رہے ہیں اور آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں تو ایسی کہ میں مجھے اچھے چھے سے کومنٹ کیا کریں اور میری ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں thank you so much اور ہیں سونیا اقبال تو سونیا اقبال جائیں وہ بہت پریشان ہے اللہ پاک ان کی پریشانی دور کریں میری پیاری سسٹر کے لئے آمین کر دیں اور ریتو سسٹر ہیں وہ میری فین ہیں اور انڈیا سے ہیں اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھیں سلامت رکھیں اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور آپ کے بیٹے کو اللہ پاک کامیاب کریں اور جو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آپ کے بیٹے کو thank you so much آپ میری فین ہیں میں آپ کی فین ہوں میری پیاری سسٹر thank you اتنی رسپیکٹ دینے کے لئے اور ہومہ خان بیمار ہیں ہومہ خان کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے اللہ پاک میری پیاری سسٹر کو اللہ پاک صحت اور تندرستی اللہ پاک آپ کی ساری تکلیفیں ساری پریشانیات دور کریں آمین آپ سب بھی آمین کر دیں میری پیاری سسٹر کے لئے اور صدام بھائی ہیں وہ انڈیا سے ہیں صدام بھائی نے کافی بار مجھے کہا ہے تو ان سے بات بھی ہوتی ہے انسٹا پہ بھی بات ہوئی ہے اور جو ہے یہ واٹس اپ پہ بھی بہت اچھے ہیں ان کی وائپ سے انہوں نے اپنی وائپ سے بھی بات کر رہی خود بھی کری میرے ہزبنٹ سے بھی کی مجھ سے بھی کی تو بہت ہی اچھے انسان ہیں انڈیس ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں اور انہوں نے کافی بار مجھے میسیج کیا ہے کومنٹ بھی کیا ہے لیکن میں ان سے بات کرنے کے پاوجود بھی ان کے میں بھول جاتی ہوں تو سوری میرے پیارے بھائی اللہ پاک آپ کی ساری پریشانیات دور کریں آمین میرے پیارے بھائی کے لئے آمین کر دیں اور ایک اور جو ہے میرے فردوس بھائی ہیں پیارے سے بھائی ہیں تو ان کا بھی میں کومنٹ آج پر آج جب ریپلائے کر رہی ہوں تو اللہ پاک میرے پیارے سے بھائی کو جو ہے نہ نیک اولاد انا عطا فرمائے آمین تو میرے پیارے بھائی کو اولاد جسی نعمت سے جو ہے نہ نوازے میری دعائیں میرے پیارے سے بھائیوں کے لئے اور خوصر خوصر سسٹر ہیں اللہ پاک انہیں بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے اور اولاد جسی نعمت سے جو ہے نہ انہیں نوازے اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے حسنہ مسکراتہ رکھے تو انہیں دعاوں کے ساتھ جو ہے نہ آپ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور شیئر کریں اگر تو کہن میں کوئی گلتی مجھ سے ہوئی کوئی معذرت اگر میں کسی کے نام بھول گئی ہوں تو اس کے لئے میں سوری کرتی ہوں کان پر کر کے تو انشاءاللہ اگلی نیچس ویڈیو میں میں نام لیتی رہوں گی اور ایک اور ویلوگ بھی بناؤں گی آپ سب کے کومنٹس لوں گی سب کے کومنٹس کے جواب دوں گی انشاءاللہ اور پیارے سسٹر نے پیارے بھائی نے مجھے ایک میسیج بھی کہا انہوں نے کومنٹ کیا انہوں نے کومنٹ کیا انہوں نے کہا کہ آپ شادی کی سٹوری بتائیں تو انشاءاللہ بہت جلد میری شادی کی سٹوری بھی آئے گی اور کہا ہے کہ آپ ویلیج کے باہر کے ویلیج کے بلوگز بنایا جو نا بلکل ہریالی ہریالی تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد کروں گی اور آپ سب جو نا آج میں نے آپ سب کو میسیج دیا تو پیارے سے بچے جو صبح ہی صبح اٹھیں گے نماز پڑھیں گے اور جہنا تلاوت کریں گے یہ بس میرے لئے یہ سب کے لئے جو میرا میسیج ہے اب لیتوی میں آپ سے اجازت امید کرتے ہیں کہ آج کے ہماری ویڈیو پسند آئے گی تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیکھیں اپنا خیال اور دعا میں یاد دکھیں گے اللہ حافظ